موسیقی روک کرتے ہیں کھیل کے میدان کا کرکٹ کا بڑا ملہ پاکستان سپر لیگ 27 جنوری سے شروع ہوگا کرکٹ کے دیوانوں کے لیے ایک بار پھر پاکستان سپر لیگ کا ملہ سجنے والا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ساتھویں سیزن کا شیڈول جاری کر دیا پی سی بی کی طرف سے جاری شیڈول کے مطابق 27 جنوری سے پی ایس ایل کے ساتھویں سیزن کا آگاز ہوگا افتتاحی میچ میں ملتان سلطان اور کراچی کینگز مدے مقابل ہوں گے ایونڈ کے پندرہ میچز کراچی جبکہ انیس میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے فائنل ستائیس فروری کو کھیلا جائے گا ایشین چیمپینز ٹرافی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ایشین چیمپینز ٹرافی کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا اعلان کر دیا عمر بھٹا قومی ہاکی ٹیم کے قیادت کریں گے علی شان نائب کپتان ہوں گے بیس رکنی قومی ہاکی ٹیم میں گول کیپرز وکار اور عبداللہ استیاق شامل کیے گئے ہیں مبشر علی، اماد شکیل بٹ، تازیم الحسن، محمد عبداللہ اور اکیل احمد بھی ٹیم کا حصہ ہیں ابو بکر محمود، موین شکیل، حماد الدین انجم، غزنفر علی، ازفر یاکوب، اجاز احمد رانا وحید، جنید منظور، افراز، احمد ندیم اور ایم سلمان رزاق بھی ٹیم میں شامل ہیں کیویز نے دورہ پاکستان کیوں ادورہ چھوڑا؟ چشم کشا حقائق جاری کیوی ٹیم نے دورہ پاکستان کیوں ادورہ چھوڑا؟ نیوزی لینڈ میڈیا نے ساری حقیقت کھول دی تفصیلات کے مطابق کیوی میڈیا نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان چھوڑ کر جانے کے حوالے سے حکومت کی انٹیلیجنس کے دساویزات شائع کر دیئے کیوی میڈیا کے مطابق نیوزی لینڈ کی وزارت خارجہ دورہ پاکستان کے خلاف تھی دورہ کو ملتوی کرانے کے لیے حکومتی انٹیلیجنس کو فائیو آئی کی جانب سے ٹیم پر حملے کے اطلاع دی گئی کیوی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ دورہ پاکستان پر تحفظات جولائی میں ہی شروع ہو گئے تھے واضح رہے کہ کیوی ٹیم سترہ ستمبر کو سیکیورٹی الارٹ ملنے پر پاکستان کا دورہ ختم کر کے نیوزی لینڈ واپس چلی گئی تھی